دوسرا موضوع ہے رشد بس جب کہا جائے کسی بچے یا بچی کے لیے کہ یہ بالغ ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ فزیکلی یہ بالغ ہے واجبات ان پر کب لازم ہوں گے کہ جب یہ فزیکلی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتے ہوں بس ممکن ہے کہ ایک لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائیں لیکن عقل نہ ہوں بالغ ہونے سے کیا مراد؟ ممکن ہے کہ ایک لڑکا ذہنی مریض ہو ایک لڑکی ذہنی مریض ہو اور لڑکا بالغ ہو جائے فزیکلی لیکن اس پر کوئی واجبات نہیں ہے کیونکہ عقل نہیں رکھتا بس اگر ایک لڑکی یا لڑکا عقل و شعور رکھتے ہیں اور فزیکلی بالغ ہو گئے تو ان پر لازم ہے کہ کچھ واجبات کو انجام دیں اور ان پر لازم ہے کہ کچھ چیزوں سے بچیں کہ جو شریعت میں حرام ہیں لیکن اقتصادی ادبار سے ایک خاص اور مرحلے کی جانب اسلام نے توجہ دلائی اور وہ ہے اقتصادی رشد پس مثال کے طور پر ایک لڑکی جو نو سال کی ہو اور فرض کریں بالغ ہے یا ایک لڑکا جو پندرہ سال کا ہے اور بالغ ہے یا ساڑھے تیرہ سال میں بالغ ہو گیا اگر آپ اس سے اس کا گھر خریدنا چاہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا پس نماز پڑھنا اس پر واجب ہے روزے اگر جسمانی ادبار سے اس بچی کے لیے مشکل نہ ہو تو اس پر روزے واجب ہیں مشکل نہ ہو سے کیا مراد فرض کریں کہ نو سال کی بچی بہت ہی نہیں فلاغر ہے بہت دبلی پتلی ہے بہت کمزور سی ہے تو یہ جتنے روزے رکھ سکتی یہ رکھے گی کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہے تو اب اگر یہ روزے نہ رکھ سکے تو جو حکم اسلام میں بیمار اور گوڑے افراد کا ہے روزے نہ رکھنے کے لیے وہ یہ حکم اس کا ہے یہ روزے نہیں رکھے گی کیونکہ بہت زیادہ ویک ہے اور اس کے بدلے فدیہ دے گی اور بعد میں روزوں کو رکھے گی قضا کی نیت سے تو یہ بالکل ایک الگ موضوع پس اس قسم کی کوئی لڑکی یا لڑکا اگر اپنا گھر بیچنا چاہیں تو وہ گھر نہیں بیچ سکتے یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بالغ ہے اور یہ ہی موضوع آتا ہے شادی کے مسئلے کہ لڑکی ممکن ہے بالے ہو لیکن اچھا برا نہ سمجھتی ہو پس اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے پس اگر ایک نو سال کی لڑکی فرض کریں ماں باپ نہیں ہیں چودہ پندرہ سال کے لڑکا فرض کریں اس کے ماں باپ نہیں ہیں اگر وہ اپنا گھر کسی کو بیچنا چاہیں یا کسی کو کوئی بڑی رقم کا تحفہ دینا چاہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا کیوں اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ اس وقت فزیکلی بالغ ہیں بے شک اقل رکھتے ہیں لیکن رشید نہیں ہیں یعنی اقتصادی عدبار سے سمجھ بوج نہیں رکھتے تو اسلام میں دو چیزوں کو خاص اہمیت دی گئی ایک بلوغ جس کا تعلق جسمی عدبار سے ہے اور ایک روشد یعنی ایسی سمجھ بوج جس کے بعد مختلف معاشرتی کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے پس نماز واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ لڑکی یا لڑکا بالے ہوں لیکن اگر یہ اپنا گھر کسی کو تحفہ میں دینا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو اس صورت میں لازم ہے کہ یہ رشید بھی ہوں یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں اقتصادی سوج بوجھ رکھتے ہوں پس اگر کسی چودہ سال کے لڑکے سے آپ ایک گھر خرید لیں تو حاکم شرح اس معاملے کو باطل سمجھے گا پس اگر آپ نے گھر خرید لیا کسی لڑکے سے پندرہ لاکھ کا گھر آپ نے دس لاکھ میں خرید لیا یا اگر حتی پندرہ لاکھ کا گھر آپ نے پندرہ لاکھ میں خرید لیا اور جس وقت اس بچے نے گھر بیچا ہے وہ رشید نہیں تھا اور جنرل پبلک یہ گواہی دے گی کہ اس عمر میں گھروں کا معاملہ بچے نہیں کرتے تو اسلامی حکومت یا اسلامی قاضی یا مرجع تقلید اس معاملے کو باطل قرار دے کر یہ گھر دوبارہ بچے کی ملکیت میں لے جا سکتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گھر بچے کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے کیونکہ خرید و فروخت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بالغ کے ساتھ ساتھ رشید بھی ہو اب ایک اور خاص موضوع کی جانے توجہ دلائیں اور وہ یہ کہ بالغ بچوں کی بالغ ہونے سے پہلے بھی جنسی حفاظت کرنی ہے اور ان کے بالغ ہونے کے بعد بھی جنسی حفاظت کرنی ہے چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ ان کو خطروں سے بچایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کونسی چیز خطرناک ہے مثال کے طور پر کسی بچی کو یا بچے کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی تمہارے جسم کو اس طرح سے ہاتھ لگائے اگر کوئی تمہیں اس طرح سے چھوے اگر کوئی تمہیں اس طرح سے کہیں بیٹھنے کے لیے کہے اگر اس طرح سے کسی کام کے لیے کہے تو یہ تو بچوں کو بتایا جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا پرابلم جو اسفت یورپ اور امریکہ میں ہے وہ ہے سکس ایڈوکیشن کے نام سے پس اگر بچوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے کچھ بتایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو طریقہ اسفت یورپ اور امریکہ میں سیکس ایڈوکیشن کے نام سے ہے وہ بلا شک غلط ہے پس یہاں پر ایک فرق ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ رڑکی کو بگڑنے سے بچانا ہے ناجائز تعلقات سے بچانا ہے پس اس بگڑنے سے بچانے کے لیے نصیحت کرنی ہے وعاث کرنی ہے سمجھانا ہے اس کو زمانے کے اتار چڑھاؤ سے آشنا کرنا ہے لیکن یہ اورپ اور امریکہ میں اسی نصیحت کے ساتھ ساتھ اوریان فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرے تو یہاں پر تربیت کے ساتھ ساتھ وہ کہ تربیت کا نام ہے بلکہ بگاڑ زیادہ ہے پس یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو زمانے کے اتار چڑھاؤ سے آشنا کرنا ہے لیکن اس طرح سے آشنا نہیں کرنا کہ فرض کریں کہ ہم کسی بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس پسم کا غلط کام کرے اور اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کوئی چھوے یا تمہارے جسم کے اس حصے کو چھوے تو چھونے نہ دینا لیکن یورپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ اس پورے عمل کو ویڈیو کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے پس اس سے پہلے کہ بچے کی تربیت ہو اور اس کو نصیحت کی جائے خود بڑے اور ماباپ اور استاد اسے بگاڑ رہے ہیں پس سیکس ایڈیوکیشن کے نام سے جو معاشرے میں بگاڑ ہے اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا البتہ بالغ ہونے کے بعد جو بھی اس کے مسائل ہیں جنسی مسائل ہیں غسل ہے وضوح ہے اسی طرح سے احتلام کا موضوع ہے اسی طرح سے حیض اور نفاظ کا لڑکیوں کے لئے موضوع ہے یہ سب ذمہ داری یہ ماباپ کی کہ اپنے بچوں کو بتائیں اسی طرح سے مختلف اور موضوع جن کی وجہ سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے بگڑنے سے جنسی ادبار سے ان کو بتایا جائے لیکن ایک خاص طریقے سے نہ یہ کہ ان کو بلکل بیغیرت بنا دیا جائے اور ان کو بگاڑ دیا جائے یہ تھی مختصر سے گفتگو بلوخ کے بارے میں خداوند بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت قرطات کی تعفیقہ تفرمایب صل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین